ہمارے سامنے یہاں دو کسریں لکھیوی ہیں ایک طرف اکیس بٹا اٹھائیس ہے اور دوسری طرف چھ بٹا نو ہے تو ہمیں ان دونوں کے درمیان موازنہ کرنا ہے موازنہ جب ہم کوئی دو چیزوں کے درمیان کر رہتے ہیں تو اس میں تین صورتیں پیش آسکتی ہیں یا تو پہلا دوسرے سے بڑا ہے یا پھر دوسرا پہلے سے بڑا ہے یا یہ آپس میں برابر ہے اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہے تو اب یہ موازنہ اگر ہم کرنے جائیں تو اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ کہ جب بھی دو کسروں کے درمیان موازنہ کرنا ہو انہیں آپس میں جمع کرنا ہو انہیں آپس میں تفریق کرنی ہو ان تینوں کاموں میں بہت ضروری ہے کہ نیچے والا نمبر دونوں کسروں کا ایک جتنا ہو وہ تو یہاں نہیں ہے یہاں اٹھائیس ہے یہاں نو ہے تو ان کو کیسے برابر کریں ان کو برابر ہم کر سکتے ہیں ان دونوں کے درمیان سب سے چھوٹا مشترکہ حاصلے ضرب نکال کے جس کو ہم لویسٹ کومن ملٹپل بھی کہتے ہیں انگریزی میں تو ہم اگر وہ نکالیں گے اتنے کے لیے ہمیں اس کو ایک خاص نمبر ایک مخصوص نمبر سے ضرب دینا ہوگا نو کو بھی یہ کرنا ہوگا اور اس کی وجہ سے اوپر والے نمبروں کو بھی یہ کرنا ہوگا تھوڑا کام ہے یہ تھوڑا ٹرائن لگے گا تھوڑا وقت لگے گا تھوڑی محنت لگے گی لیکن اگر ہمیں کہیں سے پتا چل جائے کہ ہم اپنی محنت کم کر کے بھی صحیح جواب نکال سکتے ہیں زیادہ آسانی سے تو کیوں نہ وہ کریں اب وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر غور سے ان کسروں کو دیکھا جائے تو یہ اپنے بنیادی روپ میں اپنے منفرد روپ میں نہیں ہے لویس ٹرمز جو کہتے ہیں انگریزی میں اس میں نہیں ہے یعنی کہ اس کو مزید آسان کیا جا سکتا ہے اس کسر کو ہم تھوڑا چھوٹا کر سکتے ہیں وہ کیسے؟ بھئی اس پہلی کسری کو دیکھ لیں اگر ہم اس پہلی کسر میں یہ اکیس بٹا اٹھائیس اس کو ہم دونوں اوپر اور نیچے دونوں طرف ہم اس کو ساتھ سے تقسیم کر دیں بھئی جو کام اوپر کر رہے ہیں وہی کام نیچے کر رہے ہیں تاکہ ہماری کسر کی مقدار نہ بدلے تو دونوں جو نمبر ہیں وہ ساتھ کے پاروں میں آتے ہیں بھئی ساتھ بائی تین اکیس ہوتا ہے ساتھ بائی چار اٹھائیس ہوتا ہے تو ان دونوں کو ہم اگر ساتھ سے تقسیم کرتے ہیں تو یہ کسر ہو جائے گی یہ ہو جائے گی تین بٹا چار بلکل تو دیکھ رہے کتنی ہماری کسر آسان اب دکھ رہی ہے تین بٹا چار اسی طریقے سے یہ چھ بٹا نو کے ساتھ بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے بھئی چھ بٹا نو جو ہے اس میں یہ دونوں نمبر چھ اور نو یہ دونوں نمبر تین کے پاروں میں آتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کو تین سے تقسیم کرنے اوپر بھی اور نیچے بھی تو یہ تو بڑا آسان ہو جائے گا بھئی اب چھ بٹا نو ہو جائے گا دو بٹا تین واہ بھئی یہ تو بڑا آسان ہو گیا تو اب ہمارے پاس دونوں کسریں آگئیں بھئی اپنے منفرد روپ میں اپنے بنیادی روپ میں یہ تین بٹا چار ہے یہ دو بٹا تین ہے تو ان کے درمیان اب موازنہ کرنا ابھی بھی پوری طرح سے ممکن نہیں کیونکہ ابھی بھی ان کا نیچے والا نمبر ایک جتنا نہیں ہے لیکن ہمیں یہ سہولت ہے کہ اب نئے نمبر تھوڑے چھوٹے ہو گئے تو کام تھوڑا جلدی ہو سکتا ہے چار اور تین کا ہمیں سب سے چھوٹا مشترکہ حاصل زرب نکالنا ہے تو کیونکہ یہ دونوں نمبروں کے درمیان کوئی مشترکہ زربی ٹکرے نہیں ہے تو ان کو بس آپس پہ زرب دینا ہوگا یعنی کہ یہ چار جو ہے یہ تین سے زرب ہوگا اور یہ تین جو ہے یہ چار سے زرب ہوگا تو جتنا نیچے کام کیا اتنا ہی قصر میں اوپر کام ہوگا تو اوپر بھی اسی حساب سے ہم زرب دے رہے ہیں تو یہ جو قصر ہے یہ اب کیا ہو جائے گی یہ ہو جائے گی نو بٹا بارہ اسی طریقے سے یہ قصر کیا ہو جائے گی یہ قصر ہو جائے گی آٹھ بٹا بارہ تو اب ہم ان دونوں کے درمیان موازنہ کر سکتے ہیں نیچے دونوں طرف بارہ بارہ لکھاوا ہے تو یہ پہلی قصر بڑی ہو گئی دوسری قصر سے اور یہی چیز ہم یہاں بھی لکھ دیں گے اکیس بٹا اٹھائیس جو ہے وہ چھ بٹا نو سے بڑا ہے موسیقی 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 موسیقی